تو ایم شور کی شردہ کے اس کے بارے میں آپ سب ہی نے سنا ہوگا ایک پچیس سال کی لڑکی جس کے لور آفتاب نے اس کے پیتس ٹکڑے کر دیے اور اس کو جان سے مار دیا لیکن یہ سب چیز شروع ہوئی کیسے اور اس انجام تک کیسے پہنچ گئی تو اس کے بارے میں ہم آج کی ویڈیو کے اندر ڈیٹیل میں جاننے والے ہیں تو یہ سچی گھٹنا شروع ہوتی ہے 2019 سے جہاں پر شردہ ووکر نام کی ایک لڑکی ایک کال سینٹر میں کام کرتی تھی ممبئی کے اندر وہ ایک کافی اچھی فیملی کی لادلی بیٹی تھی اور اس کی فیملی بھی اس کو بہت چاہتی تھی اور اسی طرح سب کچھ اچھا کھاسا چل رہا تھا اب ایک دن ایک آن لائن ڈیٹنگ ایپ جس کا نام بمبل ہے اس کی ملاقات ہوتی ہے اس کے اوپر فوڈ بلاغر آفتاب پونہ والا سے اور ان کے بیچ دوستی ہو جاتی ہے اب جب بھی دونوں کو ٹائم ملتا دونوں بات کرتے جوک شیئر کرتے اور ایک دوسرے کے ہار ٹائمز میں ایک دوسرے کو دلاسہ دیتے اور اس طرح سے یہ دوستی اور گہری ہوتی جاتی ہے اب کچھ ہفتے بیٹھتے ہیں اور آفتاب کو شردہ سے پیار ہو گیا اور اس نے اس کو پروپوس کر دیا اب وہ بھی اسے ایک اچھے دوست کے روپ میں جانتی تھی اور وہ دونوں ایک اچھا بانڈ شیئر کرتے تھے تو اس نے پروپوسل کو ایکسپٹ کر لیا اب یہاں پر اس کیس کے اندر جو بھی چیز میں بتا رہا ہوں یہاں پر وہ آن لائن آرٹیکلز انٹرویوز اور خود آفتاب کے کنفیشنز کے اوپر بیزڈ ہے now coming back to the story وہ دونوں اب ایک ریلیشنشپ میں آ جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے بہت زیادہ پیار کرنے لگتے ہیں دیرے دیرے نصیقیاں بڑھی اور جب شردہ کی فیملی کو ان کے بارے میں پتا چلا تو obviously انہوں نے objection اٹھایا اور شردہ کو آفتاب سے دور رہنے کو کہا کیونکہ آج کل crime rates کافی زیادہ ہے اور کوئی بھی فیملی کسی کے اوپر ایسے بھروسہ نہیں کرتی ہے یعنی کہ بینا جاجے پرکے کسی کے بھی ساتھ میں ریلیشنشپ میں آنا it's not a good thing اور یہاں پر شردہ کی فیملی نے اس کے لئے اچھا ہی سوچا تھا اب شردہ یہاں پر 25 سال کی ایک independent لڑکی تھی اور اس نے اپنے فادر اور فیملی سے آفتاب کے بارے میں بات کری اور کہا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے لیکن اس کے فادر نے اس بات کے لئے صاف صاف انکار کر دیا اور یہ چیز ہوتی بھی کافی common ہے ایمین آپ فیملی کو ان سب کے بارے میں بتاؤگے تو obvious ہی بات ہے کہ most families منعی کرتی ہیں خیرہ وہ آفتاب سے اتنا پیار کرنے لگتی ہے کہ اس کے اپنے فادر اور گھر کے سب ہی ممبر سے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اور وہ بھی اس حد تک کہ اس نے اپنے فادر سے ہی بات کرنا چھوڑ دیا اور جب وہ بار بار بھی اس کے کہنے سے نہیں مانے تو finally اس نے اپنے فادر سے یہ کہا کہ وہ 25 سال کی independent لڑکی ہے اور وہ اپنے فیصلے خود کر سکتی ہے اور وہ آفتاب سے ہی شادی کرے گی in fact news کے اندر تو یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ چیز اس نے ایک بطور F.I.R کے طور پر دی تھی تاکہ اسے اور آفتاب کو کوئی بھی تنگ نہ کرے اور سب سے بڑی بات کی اس کے یہ جھگڑے اپنے فادر سے ابھی کے نہیں بلکہ کافی پرانے تھے یعنی کہ 2014 سے ہی اس کے ریلیشن اپنے فادر سے اتنے صحیح نہیں تھے یعنی کہ لڑائی جھگڑے چلتے رہتے تھے اور وہ اپنے طور طریقوں سے ہی چلنا چاہتی تھی اس کے پتہ اسے صحیح غلط کا فرق سمجھاتے تھے لیکن اسے یہ چیز اچھی نہیں لگتی اور ان کے بیچ لڑائیاں ہوتی جاتی in fact اس نے اپنے کالیج وغیرہ میں یہ تک بول دیا تھا کہ اس کے پاپا اس دنیا میں نہیں ہیں اور اس کو اپنا گھر چلانے کے لیے خود کام کرنا پڑتا ہے اور اس کے اندر یہی چھوٹی سی نفرت کی جو درار تھی وہ کافی تھی اسے اپنے فیملی اور فادر سے دور رکھنے کے لیے کھر اب اس کے بعد میں وہ آفتاب کے ساتھ ممبئی کے اندر ہی live in relationship میں رہنے لگتی ہے اور اب اس نے اپنے فادر سے کانٹیکٹ پوری طرح سے ختم کر دیا تھا لیکن وہ اس کی خبر لیتے رہتے تھے سوشل میڈیا کے ذریعے یا پھر اس کے دوستوں کی help سے اور یہاں پر یہ پوری طرح سے شردہ کی سوچ تھی کہ اس کے پتہ اس کی بات نہیں سنتے لیکن یہاں پر وہ اس کی فکر کر رہے تھے شردہ یہاں پر سوشل میڈیا ایپس کے اوپر اپنے status وغیرہ لگاتی رہتی تھی جس کو دیکھ کر اس کے فادر کے من میں ایک سنتشتی رہتی تھی کہ اس کی بچی ٹھیک ہے موروور شردہ اور آفتاب ساتھ میں رہنے لگے تھے لیکن آفتاب کا نیچر شروعات سے ہی گستے والا تھا اور ان کے بیچ میں تھوڑے بہت جھگڑے شروع ہو گئے تھے جن کو انہوں نے لائٹ لی لیا جو کہ کافی عام سی بات ہے کپل کے بیچ میں لڑائے وغیرہ ہونا اب شردہ کو اس سے شادی کرنی تھی اور وہ اس لیے تو اپنی فیملی سے دور ہوئی تھی لیکن جب اس نے شادی کے لیے آفتاب سے بولنا شروع کیا تو وہ اس کو ٹالنے لگا اور ایسا ہی کچھ مہینوں تک چلتا رہا حالانکہ ان کے بیچ میں اس چیز کے اوپر اور بھی کافی باتوں کو لے کر جھگڑے ہوتے رہتے تھے جو کہ کافی ایکسٹریم ہوتے گئے اور اب اس نے اس کو پیٹنا بھی شروع کر دیا تھا دوہزار بیس میں شردہ کی مدر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہ اس دوران اپنی فیملی سے ملنے جاتی ہے جہاں پر وہ اپنے فادر کو مار پیٹ کے بارے میں بتاتی ہے جس کے بارے میں سن کر ان کو کافی برا لگتا ہے اور وہ اس کو یہی پر رک جانے کا بولتے ہیں لیکن آفتاب اس سے معافی مانگتا ہے اور پھر کبھی ایسا نہ کرنے کو بولتا ہے جس کا وہ یقین کرتی ہے اور اس کو معاف کر کے اس کے ساتھ چلی جاتی ہے اب سب کچھ ایسے ہی چلتا رہتا ہے اور شردہ شادی کے لئے بولتی ہے جسے آفتاب پھر سے ٹال دیتا ہے اور ان کے بیچ میں ایز یوچول جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں وہ اس پر ہاتھ بھی اٹھاتا مار پیٹ کرتا لیکن وہ اس کو سہن کرتی رہتی تھی وہ بھی اسی امید میں کہ وہ اس سے شادی ضرور کرے گا اور وہ اپنے فادر کو بھی اب کچھ نہیں بتاتی تھی اب شادی کا ٹاپک تو ٹھیک ہے اور اس پر جھگڑے ہوئے پر شردہ کے من میں آفتاب کے لئے شک بھی پیدا ہوتا گیا کیونکہ وہ اس کے ہوتے ہوئے دوسری لڑکیوں کے سمبرک میں رہتا تھا لیکن ایزا فرنڈ نہیں بلکہ اس سے کئی زیادہ اور اس دھوکے کی بھنک شردہ کو بھی لگ گئی تھی اور اس بات کو لے کر ان کے بیچ جھگڑے شروع ہو گئے تھے جو کی بڑھتے گئے اور بہت زیادہ سیویر ہو گئے اور یہ چیزیں جو تھی وہ آفتاب کے چیٹ وغیرہ سے پتا چلی ہیں اب سال بیتا اور آ گیا می ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو اور آفتاب نے ڈیلی کے مہرولی علاقے کے چھترپور میں گھڑ لے لیا اور یہ علاقہ جنگل کے کافی پاس تھا لیکن یہ کوئی نارمل شفٹنگ نہیں تھی بلکہ ایک پرفیکٹ کرائیم کو انجام دینے والی لوکیشن تھی لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہر پرفیکٹ کرائیم کے اندر بھی کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے خیر اب وہ دونوں آٹھ سے دس مئی کے بیچ یہاں پر شفٹ ہو گئے تھے اور اٹھارہ مئی کوئی شردہ کے لیے ایک کالی رات آتی ہے شردہ کے فادر کو اپنی بیٹی کی یاد آتی تھی جو کی اب ڈیلی جا کر رہنے لگی تھی ان فیکٹ ان کو اس بارے میں پتا بھی نہیں تھا کہ وہ ڈیلی میں رہ رہی ہے کیونکہ نہ تو ان کے دوستوں سے ان کا کانٹیکٹ ہو رہا تھا اور نہ ہی شردہ یہاں پر کوئی زیادہ اپ ڈیٹ کرتی تھی اس کے فادر کو تو یہی لگتا تھا کہ وہ اب بینگ لار چلی گئی ہے لیکن ایسا نہیں تھا اب پہلے تو اس کی پتا یہ ساری جانکاری صرف سوشل میڈیا اور اس کے بچپن کے دوستوں سے اس کے بارے میں حال چال پوچھ کر رکھ پاتے تھے لیکن ریسینٹلی ایسا بھی ہونا بند ہو گیا تھا اب سپٹیمبر کے اندر اس کا فون اٹھنا بند ہو چکا تھا اور پتا کو اپنی بیٹی کی چنتہ ستانے لگی تھی لیکن مئے کے بعد کچھ مہینوں تک سوشل میڈیا پر وہ ایکٹیو بھی رہتی تھی اور سب سے بڑی بات کی اس کے بینگ اور کارڈ سے ٹرانزیکشنز بھی ہوتی تھی جس سے اس کے فادر کو لگا کہ شاید وہ بیزی ہوگی یا پھر ان سے بات نہیں کرنا چاہتی ہوگی کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا تھا جس کے بعد میں ٹینشن اور چنتہ کے چلتے شردہ کے فادر نے پولیس کو ریپورٹ کیا اور ایف آئی آر درج کروائی کہ اس کی بیٹی کا کٹنیپ ہوا ہے اور اس کی کوئی بھی یہاں پر خبر نہیں ہے اور پولیس نے شردہ کی لاسٹ لوکیشن یعنی کی ڈیلی سے ہی اس کو دھوننا شروع کر دیا تھا اور اب جو ڈیلی پولیس کے سامنے آتا ہے وہ بہت زیادہ دل دہلا دینے والا تھا کیونکہ شردہ کے فادر کے اکارڈنگ وہ سیپٹیمبر سے کہیں گائب ہے لیکن اصل میں تو وہ بیچاری ایٹینٹ آف مائی سے ہی اس دنیا میں نہیں ہے تو آفتاب نے ایک گھر لیا ڈیلی کے مہرولی کے چھترپور میں اور اس نے یہ گھر اپنے غلط انٹینشنز کو پورا کرنے کے لئے لیا تھا اور اس نے اٹھارہ مائی کو یعنی کی ڈیلی شیفٹ ہونے کے ایک ہفتے کے بعد ہی شردہ کو پوری طرح سے ختم کر دیا آفتاب کو پولیس نے شردہ کے فادر کی ایف آئی آر پر پوچھتاج کے لئے بلایا جہاں پر پہلے تو وہ باتوں کو بہت زیادہ گھما رہا تھا الگ الگ سٹیٹمنٹس دے رہا تھا اور اس نے سبھی کو شردہ کے بارے میں الگ الگ جھوٹ بولے اس نے پولیس سے کہا کہ اس کا شردہ سے جھگڑا ہوا تھا اور وہ بائیس مائی کو گھر سے کہیں چلی گئی اپنے کسی نئی لور کے ساتھ رہنے کے لئے اب دیکھو آفتاب نے پورا کھیل صحیح رچا تھا اس نے فیزیکل ایویڈنس کو مٹا دیا لیکن یہاں پر ڈیجیٹل ایویڈنس کو وہ مٹا نہیں پایا اس نے یہ کہا کہ شردہ اپنے فون کو لے کر گئی ہے اور باقی ساری پرسنل بیلونگنگز وہ یہی پر چھوڑ کر چلی گئی ہے لیکن جب فون کی لوکیشن کو چیک کر آ گیا تو لوکیشن یہی کہیں آس پاس کی بتا رہا تھا انفیکٹ وہاں پر کچھ ٹرانزیکشنز بھی ہوئے تھے وہ بھی اسی لوکیشن کے تھے اور پولیس کو اس سے سمجھ میں آ گیا کہ کھیل بہت زیادہ خطرناک ہے جس کے بعد نے پولیس اس کے ساتھ میں کافی ستائی سے پیش آئے اور اس نے وہاں پر بہت بہت بھیانک چیز بیان کری کہ اس نے یہاں پر شردہ کا مرڈر کر دیا ہے اس نے اپنا گناہ قبول کر لیا کہ سارا کچھ کرا دھرا اس کا خود کا ہے اور اب ہم جان پائیں گے اس بھائیانک جرم کی داستان تو اصل میں آفتاب شردہ کی شادی والی بات سے بہت چڑ چکا تھا اور اس کے اندر اس کے لئے نفرت پیدا ہو گئی تھی اس کے ریلیشن دوسری لڑکیوں کے ساتھ میں بھی تھے اور وہ شردہ کو یوز کر رہا تھا اب اسے گستہ تو ہمیشہ سے ہی آتا تھا لیکن وہ چالاک بھی کافی تھا وہ یہ بات جانتا تھا کہ اگر وہ ممبئی کے اندر رہا اور اس نے ایسا کچھ کیا تو وہ پکڑا جائے گا اور تب جا کر اس نے ایک پلان منایا اور اس پلان کے اکارڈنگ وہ شردہ کو ایٹھ تو ٹینھ مائی کے بیچ ڈالی لے کر آیا اور یہاں پر اس نے مہرولی کے چھدرپور میں گھڑ لے لیا جو کی اوویسلی رنٹ کے اوپر تھا جس سے تھوڑی ہی دوری پر ایک جنگل بھی تھا اور اب جیسے ہی اس کا جھگڑا ہوا تو اس نے شردہ کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا لیکن ہوا یہ کی اس دن شاید سے اس کی تیارے میں کچھ کمی وغیرہ رہ گئی تھی تو وہاں پر اس نے اس دن کچھ نہیں کیا اب ایک ہفتہ بیتا اور دن آیا 18 مائی کا جس دن ان کا فیصلہ جھگڑا ہوا اور اس بار اس نے اپنے جرم کو انجام دے دیا جو کی اس نے پہلے سے ہی سوچا ہوا تھا جب شردہ سو گئی تو اس نے اس کے بعد میں اس کا گلہ دبا کر اسے جان سے مار دیا اب وہ اس کو ختم تو کری چکا تھا لیکن اس کی باڈی ابھی بھی اس کے سامنے گھر کے اندر ہی تھی اور اب اس نے اس کی باڈی کے 35 پریسائز ٹکڑے کیے اور ایسا اس لیے کیونکہ وہ آلریڈی شیف کے لیے ٹریننگ لے چکا تھا اسے پتا تھا کیا چیز کیسے کھڑنی ہے اور وہ 300 لیٹر کا ایک نیا فریج کھرید کر لے کر آیا جس کے اندر اس نے سارے باڈی پارٹس کو سٹور کر دیا اور سب سے گھنونی بات یہی تھی کی باڈی کے ٹکڑے کرتے ٹائم وہ تھکتا تو بیر پیتا اور زمیٹو سے پیزا وغیرہ بھی مانگواتا سب سے بڑی بات کی اسے اپنے کیا پر کوئی بھی پچتاوہ نہیں تھا کوئی بھی شرم یا پھر افسوس نہیں تھا ساتھ ساتھ اس نے یہ ساری چیزیں آن لائن اور اوٹی ٹی پلیٹ فارمز کے اوپر دیکھی تھی اب پاس میں ہی ایک جنگل بھی تھا تو رات کے دو بجے وہ وہاں پر جایا کرتا اور ایک ایک کر کے یا پھر دو دو کر کے باڈی پارٹس کو وہاں پر ڈمپ کر دیا کرتا تھا اور کبھی کبھی ان باڈی پارٹس کو یا تو جنگل میں یا پھر سڑک پر آوارہ کتوں کو کھلا دیا کرتا جو کی کھا بھی لیا کرتے تھے اب گھر کے اندر سمیل نہ آئے اس لیے وہ اگربتی کا استعمال کیا کرتا اور بلڈ کو ساف کرنے کے لیے اس نے کئیوں لیٹر پانی کا استعمال کیا انفیکٹ ایک پڑوسی نے تو یہ بھی کہا تھا کہ وہ بار بار ٹنگی کو جا کر چیک کیا کرتا تھا فلور سے خون کے نشانوں کو مٹانے کے لیے اس نے طریقہ بھی ڈھونڈا جو کی آن لائن ہی اس نے سرچ کیا تھا اور یہ ساری چیزیں اس کی سرچ ہسٹری وغیرہ سے پتا چلی ہیں اور بات رہی شردہ کے بچے ہوئے کپڑوں کی تو اس نے اس کو کچھرے والی وین میں فیک دیا تھا اور ایسے کر کے اس نے اس کی باڈی کو ٹھکانے لگا دیا لیکن کہتے ہیں نا کہ فیزیکل ایویڈنس تو تم مٹا دوگے لیکن ڈیجیٹل ایویڈنس آج کی ریٹ میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اور اسی طرح سے وہ پکڑا گیا تھا یعنی کہ وہ اپنی ہی بات نے فس چکا تھا خیر اب کسی کو شردہ کے گائب ہونے پر شک نہ ہو یا پھر کوئی اس تک پہنچ نہ پائے اس لیے وہ اس کے سوشل میڈیا ہینڈلز پر اس کے نام سے ایکٹیو رہتا تھا اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اپنے پتہ سے بات اس لیے ہی نہیں کر رہی تھی کیونکہ وہ اس دنیا میں تھی ہی نہیں وہ اس کے نام سے پوسٹ کرتا سٹیٹس اپ ڈیٹ کرتا اور اس کے کارڈ سے ٹرانزیکشن وغیرہ کیا کرتا تھا ان فیکٹ اس نے ایک ڈیڈ بارڈی گھر کے اندر رکھی ہوئی تھی اور اس نے فیڈ سے ڈیٹنگ ایپ پر ایک لڑکی سے بات کرنا شروع کر دیا اور اپنے جرم کے محض بیس دن کے اندر ہی اس لڑکی کو اپنے گھر پر لے کر آیا جبکہ گھر میں ابھی بھی ایک لاش ٹگڑوں میں پڑی ہوئی تھی موروگر اس نے یہ سب بھی ریویل کیا کہ اس نے OTT پلاتفارمز کے اوپر کرائیم سیریز سے یہ سب سیکھا اور اس نے گوگل پر بھی بہت سارے طریقے ڈھونڈے کی بارڈی کو کیسے ٹھکانے لگائے جائے اور سبوت کیسے مٹائے جائیں اور سب سے شوکنگ بات کہ اس نے شردھا کے سر کو ابھی بھی اپنے پاس رکھا ہوا تھا اور وہ کبھی کبھی اس کا میک اپ بھی کرتا اور لاسٹ میں اس نے اسے جلانے کی بھی کوشش کری تھی تاکہ اس کی پوری کی پوری پہچان مٹ جائے خیر اپنے جرم کے بعد وہ پوری طرح کونفیڈنس میں تھا کہ وہ پکڑا نہیں جائے گا اور اس نے پھر سے ڈیٹنگ ایپ کرنا شروع کر دیا اور ایک کال سینٹر میں جوب بھی کرنے لگا اور اگر وہ پکڑا نہیں جاتا تو شاید کسی اور لڑکی کو اپنا شکار بنا سکتا تھا خیر فیلال وہ پکڑا جا چکا ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مونسٹر سائکو سیریل کلر وزن دا میکنگ اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہاں پر اگر فادر پرویکٹیو نہیں ہوتے شردھا کے یا پھر پولیس پرویکٹیو نہیں رہتی تو پکا وہ یہاں پر پکڑا بھی نہیں جاتا ان فیکٹ جیفری ڈامر والے کیس کے اندر پولیس نے بہت زیادہ لا پروائی کری تھی خیر پولیس آفتہ آپ کو ساتھ لے کر اس جنگل میں چھانمین بھی کر رہی ہے جہاں پر ابھی تک 14 باڈی پارٹس ریکور ہو چکے ہیں بات رہی باقی کے پارٹس کی تو یہاں پر تلاش تو جاری ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید کبھی مل نہیں پائیں گے کیونکہ یہاں پر ڈاگز اور جنگلی اینیملز نے ان کو کھا لیا ہوگا ان فیکٹ سب سے پہلے اس نے لیور اور انٹسٹائنز کو ہی یہاں پر ڈمپ کیا تھا اس نے ان کو اچھے سے کاٹا اور پیسز میں کنورٹ کر کے ان کو ڈمپ کر دیا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک ٹرینڈ شیف بھی تھا تو اس کو پتا تھا کہ کس چیز کو کیسے کٹ کرنا ہے اب پولیس اس کے فون کو بھی ڈھونڈ رہی ہے جس کو آفتہ آپ نے کہیں فیک دیا تھا اور اس نے اپنا پرانا فون بھی آن لائن بیج دیا تھا ایز اس کے اندر اس کے خلاف کافی ثبوت مل سکتے تھے جسے ابھی پولیس ریکاور کرنے میں لگی ہوئی ہے ابھی فیلال آفتہ آپ پولیس کی گرفت میں ہیں اور اس کا فیصلہ بڑے جلدی ہی ہونے والا ہے and i hope کہ اس میں بالکل بھی ڈیلی نہ ہوں in fact شردہ کے فادر نے تو death sentence مانگا ہے اس کے لیے بات رہی آفتہ آپ کی فیملی کی یا پھر ان سب چیزوں کی تو اس نے تو یہی کہا ہے کہ اس کے اندر ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے جو کچھ بھی کیا ہے اس نے خود کیا ہے لیکن مجھے پرسنلی ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر ابھی کئی اصلی ایسے پتے ہیں جو کھلنے باقی ہیں اور دوستو in fact ایک latest news یہ آ رہی ہے کہ جو آفتہ آپ کا پریوار ہے نا وہ سارے جگہ سے گائب ہو چکا ہے یعنی کہ وہ پچھلے پندرہ دن سے وہاں پر ہے ہی نہیں تو بھئیہ دیکھو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو کھی ابھی بھی سامنے آنے باقی ہیں اور جیسے جیسے یہاں پر اور اپ ڈیٹ آتی رہے گی میں آپ کو یہاں پر اور بھی چیزیں بتاتا رہوں گا تو جلدی سے جلدی سبسکرائب کر لیجے چینل کو اور نوٹیفکیشن گون کر دینا تاکہ ساری اپ ڈیٹس آپ تک آتی رہیں گی کیونکہ یہاں پر ابھی کافی ساری ایسے کنفیشنز پولیس انویسٹیگیشن یا پھر کورٹ کی ورڈکٹ باقی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آف تاب ابھی کافی ساری چیزیں بتائے گا کہ اس رات ایگزیکٹلی اس نے کیا کیا کیسے کیا اور کیا سینیریو تھا انفیشنز یہاں پر نارکو ٹیسٹ کیلئے بھی پولیس نے اپلائی کیا ہوا ہے جس کے بعد یہاں پر اور بھی ساری چیزیں کھل پائیں گی اور ہو سکتا ہے کہ اس نے پہلے بھی ایسا کچھ کیا ہوگا ہمیں کچھ پتا نہیں ہے کیونکہ اتنا پریسائزلی یہ سب کچھ کرنا پوری پلاننگ کے ساتھ میں کرنا مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید سے پہلے ایسا کچھ کیا ہوگا باقی میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ شردہ کی آتما کو شانتی ملے اور اس کی فیملی کو شکتی دے تو دیکھو یہاں پر اندر کی باتیں چاہے کچھ بھی ہو لیکن آپ کسی کی جان نہیں لے سکتے اور یہ حق آپ کو کوئی بھی نہیں دیتا انفیکٹ بھگوان بھی نہیں اور دیکھو پرسنلی میرے حساب سے اس کیس کے اندر شردہ کے پاس کافی سارے ریڈ فلیکس یہاں پر تھے جیسے ہی یہاں پر فیزیکل وائلنس وغیرہ شروع ہوا تھا اس کو تب بھی آفتاب کو چھوڑ دینا چاہیے تھا لیکن پتہ نہیں کیوں اس نے ایسا نہیں کیا اور دیکھو ultimate price اس نے یہاں پر چکایا ہے وہ آج اس دنیا میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں جو کی کسی بھی فیملی کے لیے بہت زیادہ بڑی بات ہے اور بہت دکھ کی بات ہے اور دیکھو یہ تو وہ کیس ہیں جو کی سامنے آ جاتے ہیں انفیکٹ کئی کیس تو ایسے بھی ہوتے ہوں گے جو کی سامنے آتے ہی نہیں ہوں گے باقی آپ لوگ مجھے کومنٹ سیکشن کے اندر بتانا کہ آفتاب جیسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہو ایمین ایسے سائیکو کلرز کی جو تھنکنگ ہوتی ہے وہ ہوتی کیا ہوگی تو دوستو یہ تھی اس کیس کی فلال جو کچھ چل رہی ہیں وہ ساری اپ ڈیٹس امید کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ انفارمیشن ملی ہوگی اور آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی باقی آپ لوگ اس کیس کے بارے میں کیا سوچتے ہو اپنی رائے کومنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیے گا اور چینل کیوں پڑھ رہے ہیں تو ایسے ہی اپ ڈیٹس کے لیے جلدی سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر دینا کومنٹ کر کے بتانا اور میں آپ سب کو ملوں گا اگلی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لیے ستی 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 ستی